سلام علیکم آج ہم لالاز کچن میں آپ کے لئے بھنڈیاں گوشت کی ریسپی دیکھ گئے ہیں بہت ہی مزیدار اور آسان ریسپی ہم نے ایک کلو بھنڈیاں دیں اور ان کو اس طرح سے کاٹنا شروع کیا ٹاپ سے اور باٹم سے بھنڈیوں کو آپ نے زیادہ چھوٹے سائز میں بھی نہیں کاٹنا اور زیادہ بڑے سائز میں نہیں کاٹنا اور بھنڈیوں میں اکثر اوقات ہوتا ہے کہ بھنڈیاں کچھ بہت سخت بھی ہوتی ہیں اور ان کے اندر کیڑے بھی ہوتی ہیں تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے بھنڈیاں اس طرح سے کاٹنے کے بعد آپ نے ایک ادت کڑائی لے لینی ہے اس کے اندر ایک کپ آپ آئل کا ڈالیں اور وہ جو ہم نے بھنڈیاں کاٹی تھیں وہ اس کے اندر ڈال دیں آگ زیادہ تیز نہیں رکھنی مناسب آگ پہ آپ نے ان کو پکنے دینا ہے اور ان کے اندر آپ نے زیادہ چمچ بھی نہیں ہلانا کیونکہ جب بھنڈیاں پک جاتی ہیں تو نرم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ان کو پکنے دینا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگیں گے ہلکی آنچ کے اوپر آپ ان کو فرائی کر دیں اور زیادہ پھر یہی میں بتاؤں گا آپ کو یہ تو میں آپ کو دکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کے اندر ہلکی ہلکی سی ڈوئی مارنی ہے یا چمچ پھیرنا زیادہ نہیں مارنا یہ دیکھیں جب بھنڈیاں اس طرح سے تھوڑی پک جائیں تو اس طرح سے کڑائی کو پکڑ کے ان کو ہلا لیں تاکہ جو نیچے والی بھنڈیاں وہ اوپر آ جائیں اور اوپر والی نیچے آ جائیں یہ دیکھیں یہ اب ہماری بھنڈی جناب تقریباً فرائی ہو کے پک کے تیار ہو گئی ہے تو اب ہم ان کو الہدہ سائٹ پہ نکال کے رکھ لیں گے اور اب ہم اس کے مسالے کی تیاری کریں گے اب پھر دوبارہ سے اسی کڑائی میں آپ حسبے ضرورت آئل لے لیں دو عدد پیاز چار عدد سبز مرچیں دو عدد لیمو اور چار عدد ٹماٹر ڈال کے اب ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے اس میں ایک چمچ یا حسبے ضائع کا نمک ڈال لیں ایک چمچ لال مرچ ایک چمچ حلدی کا ایک چمچ سوکا دنیا اور اس کو آپ ہلکا ہلکا سا پکانا شروع کرتے ہیں اب آپ اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ آگ تیز بھی کر سکتے ہیں لیکن مناسبہ آپ پہ پکائیں گے تو زیادہ اچھا ضائع کا اور تسلی سے بنے گا دم پہ رکھنے اس کو آپ مناسبہ پہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ یہ اس کو دم ہٹائیے گا تو آپ کو لگے گا کہ پیاز اور ٹماٹر نرم ہو کے پانی چھوڑنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں جب آپ یہ ڈھک کر اٹھائیں گے بہت ہی مزیدار قسم کی محق آپ کی منتظر ہوگی تو جناب یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کے اندر چمچ پھیریں ہلائیں اس کو اور دیکھیں کہ زائقہ کیسا ہے بہت ہی مزیدار قسم کا اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس میں کچھ اور چیزیں بھی نمک مرچ ڈال سکتے ہیں اور وہ جو اب ہم نے بھنیاں بنائی تھی وہ ہم مکس کریں گے اور گوشت ہم نے علیدہ سے سٹیم دے کے صرف نمک اور لال مرچ میں بھون کے رکھ لی ہے نارمل جو گوشت کی بنائی کرتے ہیں ایک کلو بھنیوں کے اندر ہم تقریباً آدھا کلو گوشت ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ بولنیس ہے تو آپ ہڈی والا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس کو آپ علیدہ سے یہ پکائیں سٹیم دے کے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کے اندر مکس ہو کے آرام سے پک سکے اگر آپ کچھا گوشت اس کے اندر ڈالیں گے چکن آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اس کے لئے بھی آپ کو پیاس ٹماٹر کے ساتھ بھنائی کرنی پڑے گی لیکن بھنیاں گوشت بیف ہو یا مٹن ہو اس کے اندر ہی اچھا لگتا ہے یہ ریسپی جناب ہماری نانیمہ انیس سو سنتالیس میں پاکستان آئی تھی ہجرت کر کے گرداس پور سے تو یہ ریسپی وہ اپنے ساتھ لے کے آئی تھی اب وہ جو دو عدد ہم نے لیمو آپ کو شروع میں دکھائے تھے وہ ڈالتے ہیں لیمو کے بیچ نکال دیجئے گا اس کے بعد ہم اس کے اندر اس کو پھر تھوڑی سی پکائی کریں گے بنائی کریں گے اس کی تاکہ بھنیاں بھی پکتے ہیں اور جو ہم نے مسالہ تیار کیا ہوا ہے وہ بھی اس کے اندر وارٹر کانٹنٹ ختم ہونا شروع ہو جائے یہ ہم نے جی ایملی لی تھی سو گرام اور اس کو پانی میں بگو کے رکھ دیا تھا اب ہم اس ایملی کے پانی کو بھی ان بھنیوں کے اندر ایڈ کر دیں گے اور پھر یہ بھنیاں ٹماٹر پیاز اور باقی چیزیں اسی پانی کے اندر پکیں گی اور یہ ایک ایسا لا جواب قسم کا ذائقہ بنے گا کہ آپ حیران پریشان رہ جائیں گے اور جس کو بھی کھلائیں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ آپ نے ریسپی کہاں سے دی ہے تو جناب تب لالا سکیچن کا نام دینا نہ بھولیے گا اب اس کو پندرہ سے بیس منٹ ڈھک کے رکھ دیں اور دوبارہ سے اس کو پکنے دیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دم پہ رکھ دی ہے یہ دیکھیں بیچ میں اٹھا کے دیکھتے بھی نہیں یہ ڈھکنا کیونکہ یہ نان سٹک ہے تو شاید اس میں یہ نیچے نہ لگے اب ایک چمچ آپ اس میں ڈال دیں گرم مسائلے کا اور اس کے بعد اس کو دوبارہ ڈھک کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پکنے دیں تاکہ اس کے اندر جو پانی کا کونٹینٹ رہ گیا ہے وہ خوشک ہو جائے یہ دیکھیں جناب جب جب ہم ڈھکنا کسی ڈوئی مار کے آپ چیک کر لیں کہ سالن آپ کا نیچے تو نہیں لگ رہا یہ بہت مزیدار قسم کی ریسپی ہے جی آپ یاد کریں گے لالا سکیچن کو کہ آج لالا سکیچن نے آپ کو کیا ریسپی بتا دی ہے اس کے ساتھ آپ تندوری پراتھے کھائیں پراتھا کھائیں تندوری روٹی کھائیں لیکن یاد رکھیں گے آپ تو جناب لالا سکیچن کی روایت رہی ہے کہ لالا سکیچن آپ کے لئے اسی طرح کی مزیدار مزیدار قسم کی ریسپی لے کے آتا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہمارا سالن پک کے تیار ہو گیا ہے پانی کا کنٹینٹ ختم ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو باول میں ڈال کے سرف کرنے کے لئے تیاری کر رہے ہیں تو جناب کیپ وچنگ لالا سکیچن کیپ فالونگ ہس کیپ گیونگ یور فیڈ بیک ہم اسی طرح آپ کے لئے بہت آسان منفرد ذائقہ دار قسم کی ریسپیز لے کے آتے رہیں گے